بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دفاع سنت سیریز میں حکمت و آفیرم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دہر کہا جا سکتا ہے اس پرگرام کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرقین ہیں وہ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے اور زمانے کو ملامت کرتے تھے کہ ہمیں زمانہ حالات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مظلمت کی ان کو ملامت کیا کہ آپ زمانے کو برا بھلا مت کہو جبکہ اسی طرف اگر دیکھا جائے تو حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ حرماتی ہے کہ تم زمانے کو برا بلا مت کہو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں تو یہ جو تعارض ہے بظاہر مثال آنے والا ہمیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مضمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کہا رہے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں تو اس تعارض کو کیا حقیقت میں تعارض کہا جائے گا یا اس کا اصل پس مندر کچھ اور ہے حربی کے اندر دار کسے کہا جاتا ہے اس طرح سے جو انہیں والے مزید سوالات ہوں گے ان کے بارے میں ہم شبیدہ ہماری لیں گے آج بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں جلت الشیخ خواد بھٹکے آفدہ اللہ تعالیٰ بینکہ ہم بہت مشکور ہیں تو ہمارے لئے اپنا وقت نکالتے ہیں چلتے ہیں ان کی دارے شیخ کیسے بھی آج ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں حیاء اللہ شیخ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے داہر کسے کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کے اور بھی معامی استعمال ہوتے ہیں یا نہیں جب وہ شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلى علیہ واصحابی اجمعین اما بعد داہر جو ہے اس کی جمع دہور اور ادھور آتی ہے اور یہ مفرد ہے کلمہ مفرد ہے اس سے مراد زمانہ ہے اور دن اور رات اور سالوں کا گزرنا اور داہر کا لفظ عربی زبان میں طویل مدد کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی مہینوں اور سالوں پر مشتمل جو ایک وقت اور ایک مدد ہوتی ہے اس پر زمانے کا اطلاق ہوتا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جو داہر ہے اس کے اندر مہینے سال اور ایام جو ہیں ان کا گزرنا اصل میں یہ جو مدد ہے اس پر لفظ داہر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بساوقات داہر جو ہے وہ پوری انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی داہر کا اطلاق جو ہے وہ عربی زبان میں وہ جو دنیوی زندگی ہے مکمل دنیوی زندگی یعنی آغاز سے لے کر قیامت تک جو یہ شب و روز کا سسلہ ہے یعنی ایک لمبا عرصہ اور لمبی مدت اس پر بھی لفظ داہر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو ماتبہ اسی تمن شوال پھر اس کے بعد چھے شوال کے روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا داہر جو ہے وہ روزے رکھے یعنی پورا داہر کا مطلب پوری زندگی یعنی مراد اسی انسان کی زندگی ہے کہ اس نے گویا کہ پوری زندگی جو ہے وہ روزوں میں گزاری ہے یا پورا سال اس نے جو ہے وہ گویا کے روزوں میں گزاری ہے تو اس طرح کے متعدد جو ہے وہ معانی اسی طرح ایک مخصوص مدد کے لیے بھی داہر کا لفظ بولا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لینسان حین من الدہری لم يكن شئیم مذکورا کہ کیا انسان پر جو ہے وہ وقت اور زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ ایسی چیز بھی نہیں تھی جسے ذکر کیا جائے یعنی وہ گویا کہ غیر مذکور چیز تھا انسان اس کا ذکر اور نام و نشان تک بھی نہیں تھا یہ وقت بھی انسان پنایا ہے تو یہ ایک محدود مدد کے لیے بھی بولا گیا ہے مختلف اس کے اطلاقات ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک طویل مدد کے لیے لفظ داہر جو ہے اور زمانے کے لیے جس کے اندر شب و روز اور سال اور مہینوں کا گزرنا ہو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد زمانہ ہے اس کے اندر جو حال ہے مستقبل ہے ماضی ہے سب کچھ شامل ہوگا سب اس کے اندر شامل ہیں ساری چیزیں زمانہ جو ہے ہم نے کہا کہ ایک مدد کے لیے ہے تو وہ مستقبل کے اندر بھی ہو سکتی ہے ماضی کے اندر بھی حال کے اندر بھی وہ تینوں مل کر بھی ہو سکتی ہیں شاید سب داہر سے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرقی کا ذکر کیا ہے جس کے اندر وہ بقیدہ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں اور ملامت زمانے کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کیا ہے اس بات کی کہ آپ زمانے کو برا بلا مت کہو جبکہ دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو یہ کہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں کہ تم زمانے کو گالی مد دو تو اگر مشرقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمانہ حلاق کرتا ہے تو دوسری طرف حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا تصبح الدہر کہ تم زمانے کو گالی مد دو تو اس میں بظاہر تاروز نہیں دلتا جو منقرین احادیث ہیں وہ اس چیز کے اوپر اتراز کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کیا ان کا اتراز کرنا درست ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرقین جو زمانے سے مراد دہر سے مراد لیتے تھے وہ شب و روز مراد لیتے تھے سال اور مہینے اور جو ان کی عمریں ہیں اور جو ان کے شب و روز ہیں وہ مراد لیتے تھے جیسے اسی آیت کے اس سے پیچھے والا عیسیٰ اگر پڑا جائے تو کہتے ہیں وَمَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحِيَا اور آگے وہ کہتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّحْرُ کہ یہ زندگی جو ہے یہ اس میں صرف یہی ہے کہ ہم ہمیں موت آتی ہے اور اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّحْرُ نہیں ہلا کرتا ہمیں مگر زمانہ اب بظاہر اشکال بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ یہاں اس آیت کے اندر یہ مزمت کے سیاق میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ان کی مزمت کرتے ہوئے اور ان کو ملامت کرتے ہوئے کہ وہ ہر چیز کی نسبت جو ہے وہ زمانے کی طرف کرتے تھے جبکہ حدیث کی اندر حدیثِ قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ حدیثِ قدسی اللہ فرماتا ہے يُعْدین ابن آدم کہ ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے يَسُبُ الدَّهْرَ وَعَنَ الدَّهْرُ کہ وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں اور میں ہی زمانہ ہوں تو بظاہر یہ اشکال تو ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ناموں میں سے دہر نام نہیں ہے وہ زمانے کی طرح نسبت کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کا نام دہر ہوتا تو ان کے اس قول کو مزمت اور جو ہے وہ ملامت کے سیاق میں ذکر نہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمانے کا خالق ہے اور اس کا مطلب اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے وہ علماء کے درمیان اختلافی رہا ہے اور مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا اس حدیث کو لے کر اور ایک دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لاتسب الدہرہ زمانے کو گالی نہ دو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے اب اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے وہ دہر ہے تو اس وجہ سے بعض علماء نے جیسے امام ابن حزم رحم اللہ تعالیٰ نے دہر کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے شمار کیا ہے جبکہ بعض علماء جمہور اہل سنہ ان کا موقف یہ ہے کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے اصول اور قوائد ہیں اور شروط ہیں وہ ان پر پوری نہیں اس کے اندر پوری نہیں پائی جاتی اس میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کمال درجہ کا حسن اور کمال رکھتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا نام وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کمال درجہ کا حسن ہو الفاظ کا حسن بھی ہو معانی کا حسن بھی ہو اور اس کے اندر صفات بھی پائی جاتی ہوں لیکن یہ جو دہر کا لفظہ اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو شروط پائی جانی چاہیے وہ اس نام دہر کے اندر نہیں پائی جاتی اور جو اصول اور قوائد ہیں ان کے بھی خلاف ہے تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث جس کے اندر دہر کا ذکر ہے اس کے بعد والے الفاظ اگر ان پر غور کیا جائے تو اس میں یہ ہے بیدی الامر اقلب اللیلہ والنہار کہ میرے ہی ہاتھ میں تمام قسم کے معاملات کی تدبیر ہے اور میں دن اور رات کو جیسے چاہتا ہوں پھیرتا ہوں اب صاف ظاہر ہے کہ اگر زمانہ اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو پھیرتا ہے یعنی مقلب جو ہے وہ مقلب کو کیسے پھیرتا ہے یہ تو معقول بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خود زمانہ ہے تو وہ خود کیسے اپنے آپ کو پھیرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے تو اس اعتبار سے اس حدیث کا آخر جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہو لیکن جن علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جیسے امام ابن حضم ہے انہوں نے حدیث کے ظاہر کو لیا ہے لیکن حدیث کے بعد والے الفاظ کو اور اس کی حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دہر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث کے بعد والا حصہ بیادی الامر اقلب اللیلہ والنہار یہ اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر دہر سے مراد وہ الاول والآخر لیا جائے دہر یعنی ہم نے کہا کہ بہت لمبی مدت کو بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دہر کا بساوقات اطلاق جو ہے وہ قدیم ذات پر بھی ہوتا ہے یعنی جو قدیم ہو قدیم بمانا یعنی الاول والآخر تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دہر یعنی قدیم عزلی اور عبدی ہے یعنی اللہ تعالیٰ عزل سے عبد تک ہے عزل سے عبد تک جس کا میں نے ذکر کیا کہ الاول والآخر کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ناموں کے اندر اپنے عزلی اور عبدی ہونے کو ذکر کیا ہے اور یہ الاول والآخر اس کے اندر حاتہ زمانی ہے زمانے کے اعتبار سے الاول والاخر ہے اور مکان کے اعتبار سے الظاہر والباطن ہے تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دہر یعنی وہ الاول ہے یعنی سب سے پہلے ہے اور قدیم ذات ہے لیکن بطور نام کے اس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل کرنا دہر یہ اصول اور قوائد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اصول اور قوائد اور سننا کے ہاں موتبر ہیں ان کے موافق اور ان کے مطابق نہیں ہے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہو سکتا تو الدہر سے مراد اے مالک الدہر او مدبر الدہر یعنی زمانے کی تدبیر کرنے والا زمانے کا مالک اور زمانے کا خالق اور اس کو چلانے والا اور دن اور رات کو پھیرنے والا یہ مقصود ہے شاکس اب بھی آپ نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر کہ اس کے اندر حسن نہیں ہے یعنی آپ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وقیدہ قسم کھا رہے ہیں اس سے والحسر زمانے کی قسم تو اللہ کی ذات کس بنیاد پر زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اب اس کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے جس کے اندر حسن پایا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ نے قسم کھا رہے ہیں دیکھیں ہم اس اطوار سے یہاں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کے اندر کمال درجہ کا حسن ہے حسن الفاظ کا بھی ہے حسن معانی کا بھی ہے اور حسن صفات کا بھی ہے لیکن زمانے کے اندر کوئی خاص صفات نہیں ہیں جو کسی شخصیت یا کسی ذات کے کمال پر دلالت کرتی ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں جیسے الرحمن ہے الرحیم ہے الخالق ہے المالک ہے اس کے علاوہ الرزاق الرازق الحافظ الحفیظ ان سب کے اندر کمال درجہ کا حسن ہے اور کمال درجہ کے معنی ہیں اور صفات ہیں لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے مراد یہ لیں کہ جو قدیم ذات یعنی الاول والاخر الاول کے معنی کے اندر تو پھر اس نام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جا سکتی ہے لیکن ناموں کے اندر یہ اصول اور قوائد کے مطابق نہیں اترتا ان اصول اور قوائد کے اندر کچھ لوگوی اصول اور قوائد ہیں جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جامد ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ مشتق ہیں اور یہ جامد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کمال درجہ کی صفات کا بیان نہیں ہے کوئی صفات نہیں اس کے اندر اور نہ اس کے اندر کوئی خوسن ہے باقی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ ہونے کے اعتبار سے کہ زمانے کے اندر انسان اگر اس کو صحیح زمانے کا خالق ہونے کے اعتبار سے کوئی نقص نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کا خالق ہے اور شب و روز اللہ تعالیٰ ہی اس کو پھیرتا ہے کسی پر جو ہے وہ شب و روز وہ کہتے ہیں نا کہ ایام اچھے بھی آتے ہیں انسان پر بڑے ایام بھی آتے ہیں یعنی اسی انسان کی قسمت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں تو یہ اصل میں مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کا خالق ہے اور خالق جس مخلوق کی چاہے قسم اٹھائے خالق جس مخلوق کی چاہے قسم اٹھائے تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ یہاں علماء نے اثر سے مراد دو تفسیریں کی کی ایک تو مراد زمانہ ہے اور ایک مراد اثر کا وقت ہے تو اثر کا وقت جو ہے وہ افضل ترین اوقات میں سے ہے اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا حضور ہوتا ہے اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد جو شخص چھوٹھی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے کا لیا اور یہ خالص مال ہے اور اس طرح وغیرہ اس طرح کی جو قسمیں کھاتا ہے اس کے بارے بڑی سخت وعید اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کی کلام نہیں کرے گا اور ان کا تذکیہ نفس نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اثر کی نماز کے بعد جو اٹھی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ سمان جو ہے میں نے اتنی اتنی قیمت میں لیا ہے اور دوسرا شخص اس کی تستیق کر کے وہ سمان اسے خرید لیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ سمان وہ نہیں جس طرح وہ قسمیں کھا رہا ہے تو وہاں اثر کے وقت کی فضیلت کا بیان ہے اس حدیث کے اندر اور بہت ساری حدیث جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے بقیدہ اثر کی نماز جس کی رہ جائے فرمایا فَقَدْوُ تِرَحْلُهُ وَمَالُهُ اس کا اہل اور مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا اس طرح کی متعدد حدیث وارد ہوئی ہیں تو اس سے اثر کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور اللہ خالق ہے وہ مخلوق میں سے جس کی چائے قسم کھائے لیکن مخلوق صرف خالق کی قسم کھائے گی آپ نے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے لَا تَصُبُّ تَحْلُّ تُمْ زمانے کو گالی مَتْ دُو اس سے کیا مراد ہو دیکھئے یہ جو حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوذین ابن آدم کہ ابن آدم مجھے عذیت پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اس حوالے سے مفسرین اور آئیمہ کے اقوال متعدد موجود ہیں جیسے امام شافی سے اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین ابن کثیر اور کئی علامان نے نقل کیا ہے ان کا یہ قول تھا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّدَّهْ رُوکِ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں علاق کرتا مگر زمانہ جب بھی ان پر کوئی مسئیبت آتی کوئی پریشانی اور عزمیش آتی تھی تو وہ زمانے کو گالی دیتے تھے برا بلا کہتے تھے اور وہ ہر چیز کی نسبت جو ہے وہ زمانے کی طرف کرتے تھے بیٹا فوت ہو گیا تو زمانے کو برا بلا کہا کوئی اگر ان کی چیز کوئی جانور فوت ہو گیا یا کوئی آفت آگی آندھی آگی توفان آگیا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی طبیعت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی وہ موسم ہو یا کوئی خوفناک منظر ہو یا کوئی مسئیبت اور آفت انسان پہ آئے تو وہ زمانے کو برا بلا کہتے تھے کہ زمانے جس طرح بعض لوگ ابھی بھی کہا دیتے ہیں زمانے نے ہمارے ساتھ زمانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا زمانے کی نوست ہے اور اسی طرح بہت سارے شعارہ جو جاہلیت کے شعارہ ہیں ان کی بھی آپ کو کلام کے اندر یہ ایسی اشعار مل جائیں گے کہ وہ کہتا ہے زمانے کے حوادثات نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا زمانے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا تو یہ اصل میں اللہ رب العالمین چونکہ زمانے کا خالق ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مسخر اور تابع ہیں اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں فرشتے ہیں یا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ہوا کو برا بلا کہنے سے روکا ایک آدمی جو ہے وہ چل رہا تھا تو اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اڑ گی تو اس نے جو ہے وہ ہوا کو برا بلا کہا گالی دی تو اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں آپ جب ان کو برا بلا کہیں گے تو حقیقت میں آپ ان کو نہیں کہہ رہے آپ اللہ تعالیٰ کو جو ان کا خالق اور جس نے ان کو اس عمر پہ اس معاملے پہ مسخر کیا ہے اور لگایا ہے آپ اس کو حقیقت میں برا بلا کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ ان چیزوں کو برا بلا کہنے سے زمانے کو یا ہوا کو یا دیگر مخلوقات کو یا فرشتوں کو بھی تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ مسخر اور تابع ہیں تو زمانہ بھی دن اور رات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اپنے وقت پہ دن آتا ہے اپنے وقت پہ رات آتی ہے اور یہ زمانہ نہیں کر رہا اگر کسی پہ کوئی مسئیبت آتی تو اس کے عمال کا نتیجہ ہے یا عزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہتا ہے اگر جو اسباب ہیں خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے کہ زمانہ اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے ایک تو یہ حقیقت کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں زمانے کو برا بلا کہنا نہیں بلکہ زمانے کے خالق اور اس کے مدبر اور اس کو چلانے والے کو برا بلا کہنا ہے جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ تم جہلیت کی طرح جیسے پہلے لوگ کرتے تھے مصیبت پریشانی میں زمانے کو گالی دیتے تھے شب و روز کو ایسے تم نہ کرو بہت شکریہ شایخ اللہ تعالیٰ آپ کے علمے مزید برکت ناوی فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے مرید وقت لیتے رہیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے داہر کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے اور یہ واضح کیا کہ داہر اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ خالق ہے اللہ زمانہ نہیں ہے اللہ زمانے کو پیدا کرنے والا ہے اور زمانے کے اندر جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ہم اس زمانے کو برا بلا نہیں کہا سکتے اگر ہم اس کو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو برا بلا کہا رہے ہیں جس نے یہ جیزیں پیدا کی ہیں اس خالق کے اوپر اطراب بنتا ہے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے آپ انہیں دیجئے اجازت اللہ حقی